اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم ساتھ میں جماعت کے اردو کتاب کا سبق نمبر گیرہ کہ سوالات لکھیں گے اور اس کا پیج نمبر سکسٹی سکس ہے بچوں ہم نے یہ لیسن کمپلیٹ کی ہے اب ہم اس کی سوالات لکھیں گے پہلا سوال بندر کہاں رہتا تھا بندر عام کے درخت پر رہتا تھا یہ اس کا جواب ہے بندر کہاں رہتا تھا اس کا جواب کیا ہے بندر عام کے درخت پر رہتا تھا دوسرا سوال ہے بچوں مگر مشکی بیوی نے بندر کا دل کیوں کھانا چاہا کیوں آپ نے یہ پڑا ہے جواب مگر مشکی بیوی نے اس لیے بندر کا دل کھانا چاہا کیونکہ بندر روز میٹھے عام کھاتا تھا اس لیے مگر مشکی بیوی سمجھتی تھی کہ بندر کا دل میٹھا ہوگا اسی وجہ سے وہ بندر کا دل کھانا چاہتی تھی بچوں تیسرا سوال ہے بندر نے اپنے جان کیسے بجائی جواب ہے اس کا مگر مشکی پیٹ پر بیٹھ کر جب بندر دریا میں پہنچ گیا تو بندر نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مگر مشک سے کہا کہ وہ اپنا دل پیڑ پر ہی چھوڑ آیا ہے اس نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو تاکہ میں اپنا دل اپنے ساتھ لا سکھوں مگر مشک اسے لے کر کنارے پر آیا بندر پیڑ پر چڑ گیا اس طرح بندر نے اپنی جان بچائی جو تھا کوسٹن ہے مگر مشک کا کیا نقصان ہوا کیا نقصان ہوا جواب ہے اس کا مگر مش میٹھے آمو سے محروم ہو گیا اب پانچوں کوسٹن ہے ظالم بادشاہ کس کام کے لیے بادنام تھا جو ظالم بادشاہ وہ کس کام کے لیے بادنام تھا اس کا جواب ہے بچو ظالم بادشاہ اپنے ظلم و جبر کے لیے بادنام تھا کس کے لیے بادنام تھا ظالم بادشاہ ظلم و جبر کے لیے جو وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اب چھتا سوال ہے بزرگ کے جواب کو اپنے لفظوں میں لکھئے ہمیں بزرگ کے جواب کو اپنے لفظوں میں لکھنا ہے جواب کیا ہے اس کا بزرگ نے جواب دیا کہ جس شخص نے جس شخص نے ظلم و جبر کرنا ہی اپنا شعار بنایا ہو اور جس کا ذمیر مر چکا ہو اس پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا اب بچو ساتھوں کوسٹن ہے آپ کا امیر آدمی کس پر سوار تھا امیر آدمی کس پر سوار تھا جواب ہے امیر آدمی گوڑے پر سوار تھا اب بچو آٹھوں کوسٹن ہے آپ کے لئے امیر آدمی نے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا جواب امیر آدمی نے یہ تیم بچے کو روتے چلاتے دیکھا جب میر آدمی نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا وہ گوڑے سے اترا اور پیار سے بچے کے پیر سے کانٹا نکال دیا زکم پر پٹی باندھی اور اس سے گوڑے پر سوار کر کے گھر تک پوچھا دیا بچو آج یہیں تک انشاءاللہ کل اور اس کے سوالات لکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ